بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحبِ لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد سمت صلاة والسلام والا طیبین طاہرین الماسمین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومسائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیل اذا سجا ما وداکا ربکا وما خلا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى تمام مومنوں سے جو نماز پڑھ چکے ہیں ان سے گزاری شک تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں مشغول لینے دیجئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں اس لیے کہ اگر آگے جہاں خالی رہتی ہے تو پھر اچھا ممالی مطارقہ شہد آجائی ضرور پر محمد والے آجائیں 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 آپ کے خدمت میں ایک منٹ کے اندر آغزکیے لے رہا ہوں کہ ہم تمام شیعانِ حیدرِ کررات کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کلمہ ہمارے پاس کہاں سے آیا کس نبی نے بتایا کس امام نے بتایا جیسا آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اور اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ بتا سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اتنی عام ہوتی ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن بہتحال جاننا ضروری ہوتا ہے دوسری چیزیں جو آپ کے خدمت میں ارض کرنا ہے وہ یہ ارض کرنا ہے کہ جیسے آپ اکثر سن لیتے ہیں کہ السلام و خیر من النوم جو ہے ازان میں دوسری خلافت کے دور میں داخل ہوا تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ علیہ و علیہ کی زمانے میں داخل ہوا دروت پرد محمد والے محمد پر بتائیں کیا اس میں سے کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں ضروری ہیں بہرحال اسی مقصد سے ہم نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتا دی جائیں خالی ہم کلمہ کے لیے سمجھتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھ لیا کسی نے بھی تو وہ مسلمان ہو گیا لیکن یہ آیا کہاں سے یہ بھی تو جان جانا چاہیے اور اس کا اور بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو اب بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں وَالزُّحَا قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی شانِ پیغمبر دیکھیں کہ اللہ کیسے مخاطب ہے آپ جب اپنے کسی محب سے جس سے بے حد محبت کرتے ہیں کیسے باتیں کرتے ہیں وَالزُّحَا قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی وَاللَّهِ لَيْزَا سَجَا اور اس رات کی قسم جب کائنات کو ادھیرے میں ڈھاپ لے مَا وَدْدَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے میرے حبیب اے جانِ کائنات اے مُسَلِعَظَم اے تَحَار اے یاسیم اے مُزَمِّل ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا وَحِشُّعَتُوْكَ کَرْبُ بِشَنِيْكَ شِکَاغ نہیں ہونے دیا مَا وَدْدَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُوتِي كَا رَبُّكَ فَتَغْزَا اور ہم آخرت میں اس دنیا سے کہیں زیادہ عالی و عرفہ آپ کی منزلت کو قرار دیں گے اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ فتغزا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے وَلَا الْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُوتِي كَا رَبُّكَ فَتَغْزَا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے بس اس کے ثبوت کے لیے پروف کے لیے اتنہ ہی کافی ہے کہ علم یجد کا یتیمن فعاوہ جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا عبو طالب کے آغوش میں پروان نہیں چاہایا تو پیغمبر کو کس انداز سے اللہ خطاب کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں اب عزیزانِ گرامی اب میں آپ کے خدمت میں جہاں لے چلنا چاہتا ہوں جس پنسمنگر میں لے چلنا چاہتا ہوں وہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول میراج کی بلندیوں پہ جانے لگے جانے لگے تو کیا پیغمبر اسلام اکیلے تھے تو کہا ہاں اکیلے تھے میں نے کہا نہیں بھئی تمہارے نہیں سمجھ میں آئے گا میرے سمجھ میں آئے گا علی ساتھ ساتھ تھے علی آگے آگے تھے کہا کیسے میں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ما ودہ کا رب کا امہ قلعہ اے پیغمبر میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا وحشتوں کا ترگو بھیچینی کا شکار نہیں ہونے دیا تو قرآن کی آیت جو ہے منسوخ ہو جائے گی یہ ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کبھی آپ کو تنہا چھو لیں گے نہیں تو علی ساتھ ساتھ تھے کہا ہاں ساتھ تھے تو میں نے کہا یہ بتائیے جو رسول کو میراج کیوں ہوئی تو لوگوں نے کہا جنت دکھانے کے لئے اللہ نے بلایا تھا جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو کیسے لوگوں کو بلاتے ہیں بنگلہ بناتے ہیں تو کیسے دکھاتے ہیں ویسے ہی اللہ نے بھی بلایا ہوگا جنت دکھا دیں تصنیم دکھا دیں سلسبیل دکھا دیں کوسا دکھا دیں پھوریں دکھا دیں غلمان دکھا دیں کہا جنت دکھانے کے لئے بلایا تھا میں نے کہا بے اکوف تمہارے پاس عقل ہی نہیں یہ سب تو پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں بیدار ہو کے سنیے گا زیادہ صحب نہیں لگاؤں گا بیدار ہو کے سننا ہے یہ سب تو پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوا تو جو چیز پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوئی ہو اسے دکھانے سے کیا فائدہ اسے دکھانے سے کیا فائدہ میں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیجئے سرکار کس لیے بھولایا تھا اب قرآن مجید کا ساتھوں سورہ اس میں اشاد ہو رہا ہے اس میں پردگارِ عالم مقصد بتا رہا ہے لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ الْقُبْرَا ہم نے پیغمبر کو میراج پہ اس لیے بھولایا تھا تاکہ اپنی آیتیں کبرا دکھا دیں سب سے بڑی آیت جس کے بعد بڑائی کا تصوری ختم ہو جائے تو اب پھر مسئلہ مشکل میں آ گیا اللہ کو بھولایا تھا میراج پہ کیا دکھانے کے لیے اب بھائی قرآن جب کہہ رہا ہے تو میں روایتوں کو تو نہیں لاسکتا واقعات کو تو نہیں لاسکتا اب اس کے پروف کے لیے ثبوت کے لیے ہمیں کچھ تو دھونڈنا پڑے گا ہم نے پورے قرآن کو تلاش کر دالا لیکن آیتیں تو ملی آیتیں کبرا نہ مل سکا آیتیں تو بہت ملی لیکن آیتیں کبرا نہ مل سکا پردگارِ عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بلایا کہ لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِهِ الْقُبْرَ تاکہ میں اسے اپنی آیتیں کبرا دکھا دوں تو اللہ کی آیتیں کبرا کیا ہے تو کیا کہنا کیا کہنا ہماری مذہب کی اساسی و بنیادی کتاب وصولِ کافی اس میں خود مولاِ متقیان کرتے ہیں مَا لِلَّهِ آیَتٌ هِيَا أَكْبَرُ مِنِّي مجھ سے بہی کوئی کائنات میں آیتیں کبرا ہے ہی نہیں اکروق پردے محمد والے محمد پر چلیے شاید آپ نے وصولِ کافی نہ دیکھی ہو رمضان میں ہر سنیوار کو دعا اقتداء پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی اللہ علیہ امیر المومنین وَعَبْدِكَا وَوَلِيِّكَا وَعَخِيكَا وَآیَتَكَا الْقُبْرَا وَالنَّبَئِ الْعَزِيمِ امام نے امام زماناں کیا فرمایا کہ درود و سلام ہو امیر المومنین پر جو اللہ کے عبد ہیں رسول کے وسیع ہیں اور اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں کہیں بتائیے کہ مولائے کائنات آیتے کبرا ہیں تو کیا مولائے کائنات کو دکھانے کے لیے محراج کرائی تھی محراج کرائی تھی ارے علی کو رسول نے پیدا ہونے سے لے کر ہر منزل پہ دیکھا تھا دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا آپ بولتے جائیں ہر منزل نے کعبے میں پیدا کہ وہاں سے لے کر ہر منزل تک علی کو دیکھا تھا لیکن فرق تھا جہاں بھی دیکھا کعبے میں دیکھا مولود کعبہ کی حیثیت سے مولود کعبہ ہونا عبدیت کی دلیل ہے تو عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا دعوتِ ذلشیرہ میں ناصرِ رسول کی حیثیت سے دیکھا ناصرِ رسول بھی ہونا عبدیت کی دلیل ہے خیبر میں خندق میں اوہد میں جہاں بھی دیکھا عبداللہ کی حیثیت میں دیکھا اللہ نے رسول کو میراج پہ بلایا کہ آج رسول میں عبداللہ کی حیثیت سے علی کو نہیں دکھاؤں گا کبھی وجہ اللہ کی حیثیت سے دکھاؤں گا کبھی لکھان اللہ کی حیثیت سے دکھاؤں گا ایک درود پرد محمد و آل محمد پر یہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ واقعات میں آپ کے جہنوں کو بھما دوں کوئی کہتے ضعیف ہے کہ حسن ہے کہ صحیح ہے اس میں کچھ چھوٹ ملنے والی نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس منبر سے کوئی ایک چیز کو رد نہیں کر سکتا ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک جملے کو عز کر رہا ہوں عزیزان اگرامی تو مولا کائنات کو بلایا تھا پیغمبر کائے لیے گئے تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے عجل پہ بلایا اپنی مسئلت پہ بلایا اب بتائیے رسول اللہ کتنے قریب ہوئے کمان یا جو کمان کا فاصلہ یہی تو ملتا ہے لیکن پھر معاملہ کیسے ہوا آپ نماز کاہل یہ پڑھتے ہیں قربطن اللہ یہ کس نے قربطن اللہ بتایا رسول اللہ ہی نے تو بتایا نماز پڑھتے ہیں قربطن اللہ یہ قربطن اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے روضہ رکھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے حج کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے زکاة دیتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے رسول بھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے میراج پہ گیا تو کیا اللہ سے قریب ہو سکا کہا نہیں وہ پردے کے ادھر رہا یہ پردے کے ادھر رہا کچھ دفتگو ہوئی تا کس لہجے ہوئی تا لہجے علی میں ہوئی یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں جب رسول اللہ اللہ سے قریب ہونے گئے بغیر علی کے نہ ہو سکتے تو تم جا بغیر علی کے اللہ سے قریب ہو سکتے ہو ایک درود مغد محمد و عالی محمد پر اللہ 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 محمد 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 تو اللہ بھی قریب ہونے کے لیے چلا تھا اب کیا ہوا ایک معطوہ رسول گزر رہے ہیں سورہ زخرف چوبیس میں پارے کو اٹھا کر دیکھیں اس میں آپ کو سورہ زخرف ملے گا اس میں ارشاد ہو رہا ہے لقدرسلنا من قبلکا من رسولنا اے رسول ان رسولوں سے سوال کرو من قبلکا جس کو آپ سے پہتے ہم نے بھیجا کہ آپ کو کس بات پہ نبوت ملی کس بات پہ رسالت ملی توجہ چاہ رہا ہوں نبیوں کو نبوتیں کس بات پہ ملی رسالت کس بات پہ ملی تین سو بارہ رسولوں سے پوچھو تو اب معاملہ آ کے پھنس گیا ایک یہودی خلافت میں دربار خلافت میں پہنچا اس نے کہا یہ بتائیے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی کی مدینہ میں نازل ہوئی اب کرسی پہ قبضہ کرنا آسان ہے منصب کا نبھانا مشکل ہے پلسی تو کوئی قبضہ کر سکتا ہے لیکن اس جو پلسی کا حق ہے اسے نبھانا بہت مشکل ہے کہا تو کیسی باتیں کرتا ہے کہا عیسیٰ ساڑھے پانسو سال پہلے آسمان پہ چلے گئے کوئی رسول ہے ہی نہیں اور رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ رسولوں سے پوچھئے کہ آپ کو نبوت کیوں ملی رسالت کیوں ملی کہا مجھے نہیں معلوم جناب سلمان فالسی بیٹھے تھے کہا چل میرے ساتھ میں تجھے ملاتا ہوں میں تجھے بتاتا ہوں جناب سلمان اور یہودی چل لہے کہ ادھر سے میرے مولا آکے اس میں نظر آئے ایک مدوہ سلمان نے کہا اے یہودی تیرے سواد کا جواب مل گیا کہا نہیں ملا کہا کیا بات کرتا یہی تو باب مدینہ تلعلم ہے یہی تو باب مدینہ تلعلم ہے کہا کیا معاملہ ہے کہا آپ یہ بتائیے کہ یہ آیت کم نازل ہوئی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ رسولوں سے پوچھو اور جب رسول دنیا میں آئے تو کوئی رسول تھا نہیں عیسیٰ کو سارے پانسو سال پہلے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو اب بتائیے اب بتائیے یہ آیت کم نازل ہوئی مکہ میں کہ مدینہ میں علی مسکرائے اور مسکرائے کہا یہ آئے زمین پہ نازل ہی نہیں ہوئی کہا پھر کم نازل ہوئی کہا جب میرا رسول آسمان پہ گیا تھا میرا آج کے لیے اس برد جو ہے اللہ کو حکم ہوا کہ رسولوں سے پوچھو تو کہا آپ کو کیسے معلوم کہا جب میرا رسول تھا وہیں میں بھی کہا أَنَّا وَالِيُّ د pomp مَحَمْمَدُ والِ محمد پر مَحَمْدٍ اسلام نے اب آپ دیکھیں ساری چیزیں اب ایک روایت بیان کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ روایت کتنی امپورٹیٹ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک روایت کے پیچھے کتنی محنت کی ہے کتنی محنت کی ہے یہ روایت اہل سنت کے شہاب الدین نے توضیح الدلالہ میں لکھی یہ روایت اہل اہل سنت کے بہت ہی عظیم آلی شمش الدین محمد بن یہیہ جیلانی نے مفاتی علیہ شرع دلشن راج میں لکھا اس آیت کی تفسیر میں ملک کے سوال پر اہل سنت کے بہت بڑے مفسر تفسیر سالبی نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین خوارزمی نے المناقب میں لکھا اور ہمارے عظیم شیعہ میر حامد حسین نے لکھنوی نے اب قاتل انوار میں لکھا اور تفسیر دشاپوری میں یہ روایت موجود ہے اب جس روایت کو پہنے جا رہا ہوں یہ روایت اتنے مقامات پہ موجود ہے شیعہ اسنی دونوں کتابوں پہ کہ جب رسول نے پوچھا سارے نبیوں سے سارے رسولوں سے کہ بتاؤ جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے دھیجا انہیں کس بات پر نبوت عطا ہوئی کس بات پر رسالت عطا ہوئی تو سارے نبیوں نے کہا کہ جب ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گوالی دی لا الہ الا اللہ لا جب سارے رسولوں سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پہ بہت توجہ فرمائیے گا بہت محنت کر کے اس روایت کو لایا ہوں کلمہ ہمارا کہاں سے آیا کلمہ ہمارا کہاں سے آیا لا الہ الا اللہ کہاں تو کہا بس اتنی سی بات پر آپ کو نبوت مل گئی کہاں نہیں جب ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اشادوانہ محمد الرسول اللہ تو رسول اللہ نے تاجب سے کہا بس اتنی بات پر آپ کو نبوت مل گئی کہاں نہیں جب آپ کے پھائی آپ کے آخی کی ذلاعیت کا اعلان ان الفاظ میں کیا تو ہمیں نبوت بھی ملی رسالت بھی ملی میں یہی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سارے نبیوں کو یہ بات میراج پہ ڈیسائک ہو رہی ہے انبیاء کے مجمع میں ہو رہی ہے خاتم الانبیاء پوچھنے والا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا مجمع ہے ملک ساتھ میں ہے اللہ اگمہ رسول پوچھ رہا ہے کس بات میں نبوت ملی کہاں اللہ کی بیدانیت کی گواہی دی آپ کی رسالت کی گواہی دی علی کی ذلاعیت کی گواہی دی اما جب نبیوں کو بغیر عزیم والی اللہ کے نبوت نہیں ملتی تو تجھے جنت گاں ملے گی عزان ارامی اب بتائیے جنت کا کوئی دروازہ آر دروازے ہیں جنت کے کوئی دروازہ احسان نہیں ہے جس پہ آلین واللہ لکھاؤ اب بتائیے ہماری مسجد کے امام باروں کے دروازوں پہ ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں جب معلوم ہی نہیں تو ہم آمن کہاں سے کریں گے توچھو فرمائیے جا اب آپ دیکھیں اور آگے لا الہ الا اللہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک فائدہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد کافر بھی مسلمان ہو جاتا کیا ہوتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے چلیے لیکن وصول کافی کے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں پہ اغمبر اسلام فرماتے ہیں آپ ہر تذبی پڑھتے ہیں یا غنیوں یا مبنی یا رزاقوں پڑھتے ہیں ہی کے نہیں کبھی کلمے کی تذبی پڑھی پہ اغمبر اسلام وصول کافی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آشمان کھل جاتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اللہ کا چہرہ کھل جاتا ہے جملے کو بدل کے کہوں یا تو چہرے والا لا تلاش کر لو یا جسے میں وجہ اللہ بتاؤں اسے دیکھ لو اور جب بندہ علیہن ولی اللہ کہتا ہے تو پہ اغمبر فرماتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ بارش کے قطروں کے مانند کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ ہے کلمہ کا فائدہ ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد پر اب یہ بات ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین حقیقت میں قرآن پڑھنے کا حق انہیں تھا اللہ مطالی جولی صاحب ایسا قرآن مجلس میں پڑھتے تھے بھی کوئی حافظ نہیں پڑھ سکتا وہ کہتے ہیں کلمہی کے سلسلے میں یہ بات ان کی ہے جو میں آپ کے سامنے مرہوم کے درجات کو پلوادگار بلند فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ اب لوگوں کو خامخواہی دل میں درد ہونے لگائے تو کلمہ وہاں سے آئے آپ کیا کریں اسی لیے اتنے حوالے آپ کو سنائے کشیوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے بھی لکھا ہے لیکن اتنی زیادہ بغض علی کی بیماری ہے کہ کوئی چیز حل سے نہیں دردی ہے علامہ کہتے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کلمہ میں خالی لا الہ اللہ کہہ دیتے ہیں رسول کی بات آتی ہے محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں اور جب علی کی بات آ جاتی ہے تو ریل جاری کے دبے کتنا جو ہے آپ لائن لگا دیتے ہیں تو بتائیے آپ برہا دیتے ہیں کہ نہیں برہا دیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم کچھ کرتے ہی ہم ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے کہا اللہ کیا کرتا ہے کہا آپ دیکھیں سورہ مائدہ اٹھائیں تمہارا ولی کون اللہ اللہ نے اپنے لیے کیا کہا لا الہ الا اللہ اس نے تھوڑا کہا ہم نے تھوڑا کہا ورسولہ اس نے کہا تمہارا ولی رسول تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ اور جب علی کی بات آئی اللہ زینا یقیمون السلاة یوتون الزکاة وہ ہم راکے ہوں تو جب اللہ ریع جاری جلا دیتا ہے تو ہم جلائیں تو ہائے رکھ جا ہے ایک دروت پردے محمد والے محمد پر اجزانِ گرامی اب تیسری چیز آپ جو نہیں جاننا چاہیے وہ جانتے ہیں کہ السلاة و خیرم من النوم خلیفہ دیوم کے زمانے میں نمازِ صبح کا جز بنایا گیا کیسے بنایا گیا سونے میں مہارت حاصل تھی غلام آتا تھا جگانے کے لیے جب جگاتا تھا اڑ جاؤ اڑ جاؤ تو ایک دن اس نے سوچا کہ ذرا اچھے دریقے سے جگا دیں اس نے کہا کندہ پکڑا السلاة و خیرم من النوم نماز سونے سے بہتر ہے نماز سونے سے بہتر ہے ان کو اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ اس غلام کے جملے کو نمازِ صبح کا جز بنا دیا اب آپ بتائیے علی انواللہ کب سے آئے کب سے داخل کیا آپ نے علی علی کرتے ہیں کم سے کم علی والوں کو علی کی بات تو معلوم ہونا چاہیے یہ علی انواللہ بھی ہم نے نہیں داخل کیا یہ بھی جو ہے آپ کو پہلے حوالے سنائے دیتا ہوں یہ جو ہے عبدالعظیم ربی ایک اہل سنت کے عالم ہے ان کی کتاب السیاست سیاست الحسینیہ ہے انہوں نے بابِ اعزان میں یہ روایت لکھی ہے اور ان صاحب نے عبدالعظیم ربی نے اپنی کیا کتاب السیاست حسینیہ میں لکھا ہے لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ شیخ عبدالعظیم مراغی کی کتاب السلافت و فی عمر خلافہ یہ مخطوطہ انہیں دمشق کے مکتبہ الظاہریت العربیہ میں ملا اور ان سے ان لوگوں سے نقل کیا علیف القرآن میں سید صادق شیرازی صحابہ علی اللہ و مقامہ نے اس روایت کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ نئی روایتیں تو موجود ہیں لیکن غائط کر دی جاتی ہیں اب جب غدیر کا واقعہ ہو گیا ابھی پیغمبر اسلام زندہ ہیں ایک دن سلمان فارسی نے ازان کہی روایت میں ملتا ہے زادہ فی ازان اشہادو انہ امیر المومنین علیوں ولی اللہ سلمان فارسی نے ازان کہی اور اس کے اندر علیان ولی اللہ کا اضافہ کیا لوگ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہا آج جو ہے سلمان نے علیان ولی اللہ کا ازان میں اضافہ کر دیا پیغمبر اسلام نے زجر و تبویر کی ڈانٹا فکارا کہا کیا تم نے تم غدیر میں موجود نہیں تھے پیغمبر کا ڈانٹنا سلمان کا ازان میں کہنا زمانہ رسول میں ثابت ہے اب آپ دیکھیں ابو ذر غفاری نے ایک دن ازان کہی ابو ذر غفاری نے ازان کہی اور انہوں نے بھی زیادہ فیادان اشاد والنا امیر المومنین علیان ولی اللہ کا اضافہ کیا لوگ آئے اور کہا آج جو ہے آج جو ہے ابو ذر غفاری نے کیا پیغمبر اسلام نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں کیا تم نے غدیر کے مہدان میں میرے خدوے کو نہیں سنا کہ میں نے کہا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا اس کا علی ولی تو اگر آزان میں کہہ رہے تو کیا بری بات اور پھر پیغمبر نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرح نہ پلٹ جاؤ ایک دھرود پرد محمد والے محمد اجداد کے دین کی طرح باتیں تو بہت اس لیے کہ آیتِ کبرا تو رہ گیا خالی ایک آیت بتائی کہ آیتِ کبرا ہے کیا قرآن میں بہت ساری آیتیں اللہ نے جنابِ عیسیٰ کو آیت کہا ہے جنابِ سالے کی اونٹنی کو کہا ہے جنابِ موسیٰ کی اعصے کو کہا ہے سفینہِ نم کو آیت کہا ہے لیکن یہ سب بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے میرا وقت تو غالباً ختم ہو چکا ہے دو چار منٹ مسائف سن لیں عزیزانِ گرامی آس ساتویں محرم آگئے عزیزو کربلا کے میدان میں چار محرم کو فراس خیمے ہٹا لیے گئے ہیں پانی کا زخیرہ جو اہلِ بیت کے پاس تھا وہ آس سے ختم ہو گیا عزیزو ماں فاطمہِ زہرہ کو قلصہ دینا ہے اس بیوعوں میں فرواق قلصہ دینا ہے کہ جسے کربلا کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیا عزادارو عزادارو بیوہ عورت کا سہارا ہوتا ہے اس کا بیٹا اس لیے کہ شوہر کے ملنے کے بعد اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے لیکن ہائے رے وہ میں فرما تمہاری زندگی میں بہار آنے سے پہلے بہار ہو گئی عزادارو شہزادِ قاسم بار بار اجازت دے رہے ہیں مان رہے ہیں لیکن اجازت نہیں مل نہیں ہے چجا اجازت نہیں دے رہے ہیں بعض علماء نے کہا چونکہ ابھی بلوک کے حب تک نہیں پہنچے تھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن عزیزانِ گرامی میرا ذہن ایک طرف گیا کہ بار بار حسین اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ قاسم اس طرف متوجہ ہو جائیں اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ جب بابا بسترے بیماری پہ تھے اور جگر کے ٹکڑے تش میں گر رہے تھے اسی اسنا میں مجھے بھی بلایا تھا بلانے کے بعد بازو پہ تاویز مادھا تھا بار بار منع کیا خیمے کے جب ایک گوشے میں بیٹھے تو ایک مرتبہ یاد آ گیا اب جو یاد آیا تاویز تو کھولا تو بابا کی وسیعت ندر آئی کہ اگر میرا بھئیہ نرگ ہے آدھا میں گھر جائے تو اپنی جان قربان کر دینا اگا آدھا رو اگا آدھا رو یہ اب حسین کو حسن کی وسیعت ملی حسین روک نہ سکے مقبل میں جانے کی اجازت دی اگا آدھا رو اگا آدھا رو ایک مقبہ حسین نے پوچھا اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے کیفا موت ہندہ کا یا موت کیفا ہندی اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے شہزادے کا کیا جواب ہے آپ کو معلوم ہے سارا مجمع جانتا ہے کہ شہزادے نے کیا جواب دیا کہا اہلا من الاصل شہر سے زیادہ شیری لیکن میں آپ سے پوچھوں جب رمضان المبارک ہوتا ہے روزہ کھولنے میں اگر دو چار منٹ باقی ہو سامنے پانی آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے شہزادے قاسم سے تین دن کی بھوک و پیاس میں سوال ہو رہا ہے کہ موت کیسی ہے شاید جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تھنڈے شیری پانی سے بھی زیادہ شیری لیکن سلام ہو ہمارا قاسم پر شاید قاسم جواب دے نادان تجھے نہیں معلوم ارے جس بانی کو میرے چچا رد کر چکے اس کو میں زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کر پا جزاکم ربکم خیر جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مغلوم کر پلا کے ادادارو شہزادے قاسم کو ایک مرتبہ حسین نے آراستہ کیا آراستہ کیا سر پہ بابا کیا بہائی کے امامے کو رکھا امامے کو ابلے حصے کو دوچا کیا آباتو پنہایا آباتو پنہایا گریبان کو چاڑ کیا آپ جانتے ہیں عزیزو ایسا چونکیا اللہ ما باطر و شرما کہتے ہیں کہ عرب کا قائدہ تھا جب کوئی یتیم ہوتا تھا یتیم ہوتا تھا تو اسی شان سے میلان میں آتا تھا تاکہ زاجموں کو معلوم ہو جائے جو آیا ہے اس کے سر پہ باب کا سایا نہیں ہے اس کے باب کا سایا نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ گرے جو ان کی عادت بن گئی ہے آزادارو جناب تاسم میدان میں آئے حملہ کرتے جاتے ہیں آگے بختے جاتے ہیں حملہ کرتے جاتے ہیں آگے بختے جاتے ہیں ساتھ سفوں کو توڑ کے شہزادہ آگے بڑھ چکا ہے پیچھے سے ساتھ سفے بند ہو چکی ہیں ایک مقواہ کسی نے مکرو خریب سے حملہ کیا شہزادہ گھوڑے پر سفل نہ سکا زمین پہ آیا آواز دیتا جاتا تھا یا اما ہو ادرکنی یا اما ہو ادرکنی آزادارو حسین رنوار پہ سوار ہوئے ایک مقواہ لشکر پہ حملہ کر دیا لشکری دھر دھر ہوا آواز دیا ہے نائنہ قاسر قاسم کی دھر ہو آواز آئی چچا میں دھر ہوں آزادارو اب جو حسین پہنچے تو کیا دیکھا کیا دیکھا کہ قاسم کے جسم پر کہیں تیروں کے نشان کہیں نیزوں کے نشان کہیں برچیوں کے نشان کہیں تلواروں کے نشان آزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا ایک مقواہ حسین نے قول سے دیکھا تو کیا دیکھا قاسم کے جسم پر کہیں دیر کے نشان کہیں نیزے کے نشان کہیں تلوار کے نشان اب کہ حسین نے قول سے دیکھا کیا دیکھا گوڑوں کی ڈابوں کے نشان حسینچی خیمار کے روئے لاش قاسم کو اٹھایا لے کے خیمے نائے بیمیوں نے حلقہ کیا ارے سکینہ آگئی ارے میرے بھائیہ تمہیں کس نے شہید کر دیا وَا مُحَمَّدًا وَا عَلِيَّا سَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَا عَلِيَّ ظَلَمُوا ہمارے 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 امام تلاتی قسمو کرما امام تلاتی قسمو کرما ہم سب امام تلاتی قسمو کرما